کرنا چاہتے ہو فتابعونی میری اتباہ کرو حضیدان مہترم یہ شیعہ قوم کوئی باغل قوم نہیں ہے یہ رونا یہ مادم کرنا یہ کوئی فردول نہیں ہے یہ عباس نہیں ہے آہ میں تجھے بتاؤں اللہ اپنی لارائب اور بیعب کتاب میں فرماتا ہے میرا بیو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباہ کرو میری اتباہ کرو تو حضیدان مہترم خالق اکبر خالق اکبر نے اپنے عشق و محبت کا مہور اپنے عشق و محبت کا جو مرکز ہے وہ ذات حسول کو قرار دیا اور ہم نے بھی شیعہ علی نے سنت الہیہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی محبت و محبت کا مرکز جو ہے وہ بطول کے بابے کو قرار دیا تو حضیدان مہترم یہ مکتب تشیعہ یہ اہلِ بیعت کا بنیادی لکتا یہ ہے کہ ہم اگر مانتے ہیں تو ذاتِ رسول کی وجہ سے مانتے ہیں اگر ہم مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے مانتے ہیں میرا عزیدان مہترم اگر ہم کسی کا انکار کرتے ہیں تو وہ بھی رسول کی وجہ سے کرتے ہیں اگر کسی کا اقرار کرتے ہیں تو وہ بھی رسول کی وجہ سے کرتے ہیں تو عزیز آنِ مہتن یعنی وہ رسول جو بغیر وحی کے بھولتا نہیں ہے ہم نے عزیز آنِ مہتن لوگ کہتے ہیں تم فقط اہلِ بیت کو مانتے ہو نامر عزیز ہم اہلِ بیت کو نہیں مانتے خدا کی قسم ہم نہیں مانتے مصطفیٰ کی قسم ہم نہیں مانتے مانتے ہیں تو صرف اس لیے کہ مصطفیٰ نے کہا ہمیں مصطفیٰ نے کہا ہم مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں جس کا انکار کرتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں ہمیں تجھے بتاؤں اہلِ بیت علیہ السلام تم کیوں مانتے ہو جائے اہلِ بیت کو کیوں مانتے ہیں اہلِ بیت کو ہم کیوں مانتے کب کہا تھا سیدہ فاطمہ زہرہ نے کہ میں رسول کا ٹکڑا ہوں کب کہا تھا سیدہ فاطمہ زہرہ نے کہ میں رسول کا ٹکڑا ہوں ہم نہیں مانتے ہم زہرہ کے کہنے پر ٹکڑا نہیں مانتے بلکہ اس رسول نے کہا اس رسول نے کہا جو پغیر وحی کے بولتا نہیں ہے اس نے کہا الفاطمہ تو بد آتم منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے کب کہا تھا حسن اور حسین نے کہ ہم جوانہ میں جنت کے سردار ہیں کب کہا تھا کہ ہم جنت کے سردار ہیں یعنی ہمیں کیسے پتا چلا حسن اور حسین نے نہیں کہا بلکہ کہا بھل حسنو بھل حسینو سیدہ شباب اہل لیل جنہ میری رسول نے کہا کہ حسن اور حسین جوانہ نے جنت کے سردار ہیں اور میرا علیہ کب کہا تھا علی ابن عبی طالب نے کہ میں لوگوں کا مولا کب کہا تھا کہ میں لوگوں کا مولا بلکہ رسول نے آٹارہ ذلحج کو پلانو کا منبر بنا کے رسول نے آٹارہ ذلحج کو پلانو کا منبر بنا کے علی امی طالب کو اس منبر پہ بھلا کے علی کا بازو ٹکڑ کے مانتون تو مولا ہو فعال علی ین مولا یعنی ہم نے علی کو مولا نہیں مانا بلکہ مانا تو کس سے حسول نے کہا اور کہتے بابا تم اہل بیت کو اصحاب کو نہیں مانتے اصحاب کو ہم کیوں نہیں مانتے اولی رضید ہم اصحاب کو کیوں نہیں مانتے یہ قوم تو ماننے پہ دو آتی ہے اماننے پہ دو آتی ہے وہ تو چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے جس نے اولاد رسول جس جانور نے اولاد رسول کے ساتھ وفادی ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے یہ جو ابھی زلزنات میں دیکھا ہے اعتراض کرنے والا یہ زلجنہ پہ اصل میں اس کو زلجنہ کا یعنی گھوڑے کا مدشن نہیں ہے اور ہم کم گھوڑے کی پجاری بھی نہیں ہے یہ نہ سمجھنا بابا ہم نے توحید کا درس لیے نحجن کناہ سے ہے ہم نے توحید کا درس لیے صحیفہ اکاملہ سے ہم کوئی مشرق کام نہیں ہے ہم مشرق پہ لانت بیچتے ہیں اے عزیزم مشرق پہ ہم لانت بیچتے ہیں لیکن میرے عزیز یہ دراز کرنے والا یہ زلجنہ پہ دراز نہیں یعنی گھوڑے پہ دراز نہیں کیا جاتا کہ یہ گھوڑے میرے عزیز اگر یہ گھوڑے پہ دراز کرتے تو کیتل شو میں ناچنے والے گھوڑے پہ دراز کرتے اس پہ فتوے لگاتے اس کا مطلب ہے جو ناچنے والے گھوڑے پہ ان کا فتوہ نہ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گھوڑے کے منکر نہیں ہے یہ گھوڑے کے دشمن نہیں ہے بلکہ جس گھوڑے پر زہرہ کا لال بیٹھا اس کے دشمن ہے یہ گھوڑے کے دشمن نہیں ہے میرا عزیز ہم صحابہ کو مانتے ہیں اوہ صحابہ یہ گھوڑے یا صحابہ تو ہم مانتے ہیں بابا صحابہ صحابہ اگر زمین پہ ہیں تو یہ دین کے منار ہیں صحابہ اگر یہ زمین پہ ہیں تو دین کے منار ہیں آسمان پہ ہیں تو جو چمک پہ ہوئے ستارے ہیں اگر یہ اہلِ بیٹھ کے ہیں تو وہ پھر ہمارے ہیں وہ پھر ہمارے ہیں نامِ راوید یہ قوم بھولی بھالی قوم نہیں ہے یہ کسی جنمر کا احسان نہیں بھولتی تو کیا صحابہ کو لیکن عزیز ہم مانتے ضرور ہیں لیکن فرق کے ساتھ مانتے حیاتِ رسول اکرم کی حیاتِ دعیبہ میں فکر دو گروہ فر ایک وہ گروہ جو رسول کے دروازے پہ چلکے جاتا تھا اور ایک وہ گروہ ہے جس کے دروازے پہ رسول چلکے جاتا تھا ایک وہ گروہ ہے جس نے رسول کو کندو پہ اٹھایا ایک وہ گروہ ہے جس نے رسول کو کندو پہ اٹھایا اور ایک وہ گروہ ہے جن کو رسول کندو پہ اٹھاتے رہا ایک وہ گروہ ہے جو رسول کے دروازے پر چل کے اجازت مانگتا ہے اور ایک وہ گروہ ہے جس کے دروازے پر نبی چل کے اجازت مانگتا ہے تو میرا عزیز اور میرا محترم بھائی اطراز نہ کیا کر ہم ایک قام ہیں جب قعبہ ایک ہے نبی ایک ہے اطراز نہ کیا کر لنائی نہ کیا کر یہ منعہ لوگوں نے کہا یہ فلا کی مسجد ہے یہ فلا کی مسجد ہے یہ فلا کی مسجد ہے بابا اللہ اتنے غریب ہوگا اس کی جائدار کو بھی تقسیم کر دیا آہ ہمارے پاس پیٹھ کے دیکھ علامہ داختر محمد اقبال جب ایک مولانا کے دروازے پہ گئے اور دروازے پر تقل باب یہ کون کہتے ہیں میں داختر علامہ اقبال تو مولانا اقبال وہ جناب مولانا کہتے ہیں قبلہ لانا میں نے دروازہ نہیں کھولا کیونکہ تو شرابی آدمی ہے جب یہ جمعہ سنا تو داختر علامہ اقبال کا بڑا پیارہ جمعہ وہ کہتے ہیں میرے بھائی مولانا اوہ قبلہ مولانا اور مجھے پاس بٹھاؤ گے تو مجھے پتا چلے گا شراب حلال یا حرام ہے اوہ تم شیعہ نے حضر اقرار کی اور نیسل میں آو کہ تو تجھے پتا چلے گا کہ شیعہ کہتا کیا ہے جب آنے ہی نہیں ہے تو پتا کیسے چلے گا کہ یہ شیعہ نے حضر اقرار اوہ میرا عزید یہ اب لڑائی کیسی اب جھگڑا کیسا اب فساد کیسا اوہ میرا عزید جب حسین جیت گئے جزید ہار گیا اب لڑائی کیسی تم اس گلی میں جنوس لے کرنا چاہو تم اس گلی میں جنوس لے کرنا چاہو تم اس یہ ہر میں جنوس لے کرنا چاہو تم نے کبھی اپنے ملک میں الیکشن نہیں دیکھا الیکشن کا لتیجہ نہیں دیکھا کیا بولا الیکشن مالا وہ کینیڈیڈ جو ہوتا ہے فاتح جیت جاتا ہے اب کینیڈیڈ بہتا ہے اسلام آباد میں تو جو ہے اس کے حامی بیٹھے ایسی الگوڈ میں اب کینیڈیڈ فاتح ہے اب آنے اس کی جیت کا جنوس نکال لیا ہے جوانوں نے جیت کا جنوس نکال لیا ہے باہر نکلے گھدرک سے پوچھا بابا ہمارا کینیڈیڈ ہو گیا تھا وہ چھوٹ گیا ہے اب اس کی جیت کا جنوس نکال لیا ہے نکال لے تو کیسے نکال لے تو ملدورک کا پڑا پیارا جملہ اور گھدرک کہتے ہیں اس کے انتہادی مشاہ اٹھالو اٹھالو اس کا چھنگاؤں اٹھالو اس کا پرچم اٹھالو اگر اس کی سواری ہے اس سواری کو سجا لو اس سواری کو سجا کہ کبھی اس گلی میں کبھی اس بزار میں کبھی اس بزار میں نہ بابا تیرا قصور ہے نہ میرا قصور ہے سترک کا تقاضی یہ ہے کہ جھوٹنے والے کے ہمی ہمی شہ جنوس رکالتے ہیں اور ہارنے والے کے ہمی کہتے ہیں اپنی گلی میں رکھنا حمدہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا مقدر جو بچائے اسے حسین کہتے ہیں حسین کو یا مسیح